ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ڈکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا مشتاق یوسیف صاحب کو ایک عرب شیخ نے کہا کہ یوسیف صاحب مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن آپ پاکستانیوں نے تو کلمہ پڑھ کر بولے ہی ہو گئے ہیں اسلام علیکم میرے پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں لائن سٹیٹ ویڈ ایڈوکیٹ اتیوکر احمان سیدی کی آج میں ویلاغ صرف ایک ایشو پہ کروں گا کہ کل جو ایک قابل مضمت شرمناک اور افسوسناک واقعہ اچھرہ بزار لاہور میں ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا جس نے ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی کمیس پہنی ہوئی تھی جس میں عربی کیلیگرافی میں یا خطاتی میں حلوہ لکھا ہوا تھا جو کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآنی آیات کے طور پر لکھا گیا ہے جس کو بس انٹرپریٹ کیا ان جیلوں نے اور اس خوات خاتون کو ہیریسمنٹ کا شکار کیا اسے گالی دی اسے برے الفاظ کہے اور اگر خدا نہ خواستہ بروقت جو دکاندار تھا وہ اپنی جگہ پہ پناہ نہ دیتا تو شاید کوئی اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے اس حوالے سے کروں گا جو ہمارے معاشر کے دو ڈیفرنٹ زاویے سے اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں وہ تحریر پڑھوں گا پھر آخر میں میں چند چیزوں پر تجزیہ بھی کروں گا ڈو ان روم ایز رومنز ڈو جیسا دیس ویسا بھیس یا اسی کے ساتھ جو خاتون اے ایس پی غالبا اس کا نام شبانہ نکوی ہے اس حوالے سے یہ جو پرپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت گیلنٹری والا کام کیا ہے کوئی بہدری والا کام کیا ہے ہرگیز بھی نہیں یہ وہی خاتون ہے جو اس نے رولکس پہنے ہوئے تھے اور یہ سیلفی گروپ کی نمائندگی کرتی ہے جو پجاب پولیس میں اس وقت فستائی آفسران ڈیپیوٹ ہے جن کو کام دیا ہے غیر مری اور غیر آئینی طاقتوں نے کہ آپ جو غیر آئینی غیر قانونی کام کر سکتے ہیں کریں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی سوچ رکھنے والے چاہے وہ خاتون ہیں مرد ہیں بچے بوڑے ہیں جوان ہیں ان کو آپ نے کرش کرنا ہے تو اس بی بی نے اس کا بھی سٹارٹ کا کریر ہے تو جو جو اس نے کام کیے غیر آئینی کام کیے غیر قانونی کام کیے جالی ایف آئیارز کیے گرفتاریاں کی اس حوالے سے کروں گا اور پھر انیلیسز کروں گا کہ یہ سیلفی پروگرام تھا اور اس کو جو بھی آوارڈ دینا ہے دے بھائی یہاں پر تو آپ کو پتا ہے آوارڈ کا بزار جمعہ بزار لگا ہوتا ہے جو کہ دیا جاتا ہے چودہ اگست کو یا تئیس مارچ کو اس سے ہمارا کوئی concern نہیں ہے نہ عوام جانتی ہے کہ کیسے لوگوں کو دیا جاتا ہے نہ وہ اس کے deserve کرتے ہیں اس حوالے سے تذیہ کروں گا اور یہ جو دو پہلو ہیں اس حوالے سے تحریریں سب سے پہلے اس ملک میں جائلوں کی کوئی کمی نہیں ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں زیر نظر تصویر میں نظر آنے والی خاتون کو حجوم نے اس لئے گھیر رکھا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ اس خاتون نے قرآنی آیت والا لباس زیب تن کر رکھا ہے اگر دکان والے نے پناہ نہ دی ہوتی اور شٹر نہ گرایا ہوتا تو شاید اب تک اس خاتون کو مار بھی چکے تھے مگر کسی جذباتی جائل کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ معلومات کر لے کہ یہ سوٹ دراصل قرآنی آیات نہیں بلکہ عربی کیلیگرافی والا ڈیزائن ہے جو سعودیہ میں عام ملتا ہے اور اس کے اوپر عربی لفاظ حلوہ لکھا ہوا ہے جس کے معنی حسین خوبصت یا سویٹ کے ہیں اس قوم کے حال پر صرف رونا بنتا ہے اب دوسرے پہلے اسے دیکھا جائے جو کہ تحریر کی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ دوسرا زاویہ بھی بڑا پرورنڈ لگتا ہے اور اٹک کرتا ہے عربی تحریروں کے لباس والی خاتون اور ہمارے لبرر برائے کرم اس لباس کو دیکھیں اس کا ڈیزائن عربی قرآنی الفاظ یا آیات سے کافی ملتے جلتے مشابت یا مماثرت رکھتے ہیں اس سے الجھن پیدا ہوتی ہے اس لئے اتنا الزام لگایا گیا اور یہ الزام منطقی لگتا ہے نہ خانگی یا جیالت کی وجہ سے نہیں جیسا کہ پاکستان کے مسلمانوں کا قرآن و سنت عربی نسخہ تحریر پر بے بثال محبت اور یقین ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس خاتون نے اس پر لکھی ہوئی آیت کے کپڑے پہن رکھے ہیں ہمارے لوگ نہ تو اس تناظر میں جائل ہیں بلکہ جدیت پسند اور ہمارے لبرر انہیں ایسا ہی پیش کرتے ہیں یہ دونوں اگر ایسپیکٹ دیکھا جائے تو اپنی جگہ پہ وزن رکھتے ہیں اگر ایک کومن پاکستانی کی طور پہ اس سارے سینریو کو دیکھیں تو آپ میں اگر پاکستان میں رہتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے میں نے کیا پینا ہے میں نے پہننا کیسا ہے میں نے بزار میں کیسا جانا ہے اور خاتون تو اس کا زیادہ خیال رکھتی ہے تو جب ہمیں اپنے معاشرتی اقدار ہمارے مذہبی اقدار کا معلوم ہے تو اس خاتون کو کیا ضرورت پڑی کہ اچھرا بزار جو ایک ایوریج مائنڈ پیپل جاتے ہیں لوہر کلاس جاتے ہیں لیبرٹی جہاں پوش ایریا ہے یہ ڈی ایچے ہے وہاں پر ڈیفرنٹ کلاس رہتی ہے تو اس خاتون کو اس کپڑے پہنے کی ضرورت کیا ہوئی وہ ڈیفرنٹس آسپیکٹ سے دیکھا جائے جو میں نے کہا جیسا دیس ویسا بیس تو اس خاتون نے جو بیسک پرنسپل ہے وہ بریک کیا تھا تو اس کے ریپرکشنز تو آنے تھے ہونا نہیں چاہیے تھا میں کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا نہ میں مذہب کو زیادہ ایشیو پر ڈسکس کرتا ہوں لیکن کیونکہ کل جو واقعہ ہوا ہے میں ڈیفرنٹ طریقے سے کو انیلائز کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکوں کہ ہمیں آگے کیا آخر میں میں ضرور تجویز دوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے گزارنا چاہیے لائف کو کیونکہ ہم ایک آئین کے ماتحت ہیں ایک قانون کو فالو کرنے والے ہیں کیا قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے وہ ذکر کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ خاتون نے یہ وائلیشن کی تھی اور خود کو اپنے آپ کو انڈینجر کیا تھا خطرے میں ڈالا تھا یہ پہن کے جانا نہیں چاہیے تھا میں ایک واقعہ آپ کو سناتا جاؤں جو میرے ساتھ ہوا ون آئی وز سٹوڈنٹ آف کلاس سیکنڈ اور پیپر دینے تھے انٹر کے تو میرے بھائی پوسٹنگ تھی میری ان کی علاقہ چھچ جو اٹک کا علاقہ ہے وہاں پر اور گوشتی ایک گاؤں ہیں وہاں پر سکول میں سبجیکٹ سپیشلس تھے in 1990 تو میں تیاری کے لیے پیپر سکی وہاں پر گیا تو وہاں پر ہمیں کوئی پینٹ شیٹ والا کوئی چیز نہیں ملتا سوائے شلوار کبیس ٹوپی پہنی ہوتی ہے پتھان لوگ ہوتے ہیں تو میں حالانکہ اثر کے نماز کے وقت وہاں پہنچا ہوں تو کتوں نے دیکھے مجھے بھوکنا شروع کر دیا تو پھر وہاں کے لوگوں نے مجھے ساتھ لے کر میرے بھائی تک لے کر گئے تو انہوں نے بتایا کیونکہ آپ نے پینٹ شیٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ آپ اجنبی لاغ رہے تھے اس لئے کتے بھوک رہے تھے تو جانوروں کو جب ایک اجنبیت چیز ملتی ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں تو رسپونس سسائٹی بھی آتا ہے خاص کر ہم جیسے سسائٹی کا جو کہ پہلے بھی بیکورٹ تھی لیکن انفورچنیٹلی آزادی جس کو ہم سوکارڈ کہتے ہیں کہ آزاد تو ہم ہے نہیں ہم ڈبل غلام ہیں پہلے انگریزوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے بھی غلام ہیں اور انگریزوں کے اجنٹوں کے بھی غلام ہیں تو ستتر سالوں میں ان اجنٹوں نے جو سلیبس بنایا جو نظام بنایا پاکستان میں وہ ریڈیکلائزیشن کی طرف تیزی سے بڑی اور اس ریڈیکلائزیشن نے پاکستان کو ٹوٹل پوائزنڈ کر دی ہے ہم سوچ نہیں سکتے اگر ہم جو مطالعہ پاکستان پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور جو سلیبس پڑھتے ہوئے ہیں اس سے ہم شاہ دولے کی چوئی تو بن سکتے ہیں لیکن آزاد منچ نہیں بن سکتے آزادانہ خیال نہیں رکھ سکتے آزادانہ نہ سوچ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں جلا دو آگ لگا دو اور سر تن سے جدہ کر دو تو یہ سب چیزیں کریٹ ہوئی ہیں ستتر سالوں میں اب اس کو ہم نے بدلنا ہے گوہ کہ اس وقت ایک فستائیت ہے لیکن ہماری یہ جتو جہد انشاءاللہ یہ جاری رہے گی اب اس بیک گراؤنڈ میں میں آپ کو ضرور یہ بتاتا چلوں اے اس پی کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد تجیزہ کی طرف آوں گا یہ اے اس پی کا نام غالباً شبانہ نکوی صاحبہ ہے یہ ہے تو ینگ پولیس آفیسر ابھی بھرتی ہوں گی سال دو سال تین سال ہوئے ہیں لیکن اس خاتون نے اپنی تمام تعلیم پہ کھیر ڈال دیا ہے سوا ڈال دیا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ آلہ کار بنی ہے فستائی طاقتوں کی صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے پیسے کے لیے شیئر کرپٹ لیڈی رولکس کا گھڑی پہن کے اور وہ دکھانا اور اپنے نمود و نمائش کرنا اور جو 22-23 ماہ میں اس خاتون نے جو پنجاب میں لاہور میں پوسٹڈ رہی چادر اور چار دیواری کی تقدس کو پامال کروایا اور اس کو اس نے بوسٹ اپ کیا اور ایسا لوگوں کو اس نے پروموٹ کیا کہ ملازموں کو کہ مزید ظلم کرے جالیہ فیاض کروای گئی غیر قانون نے فیاض کی گئی غیر قانونی گرفتاریاں کروای گئی اور ظلم و ستم کروایا گیا تو یہ بی بی جو ہے نا پسے پیش پیش رہی ہے اب کل کے واقعے کو اس طرح سے انیلیسز اب کریں تو واقعہ تو ہو چکا تھا اور وہ دکاندار نے اس کو سیف جگہ پہ پٹھا لیا تھا اور شیٹر ڈاؤن کر دیا تھا اب بی بی پورے انیلیسز کریں اکل سے تو وہ بی بی وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو اگر وہ اتنی ہی فنکار تھی دیوٹی پرفارم ٹھیک کرتی تو سیدھا اندر جاتی تو پہلے جناب پہلے ویڈیو بنوائی گئی کھڑی ہوئی لوگوں سے سپیچ کیا پھر اندر گئی پھر کپڑا ڈال کے نکالا گیا تو سارا یہ ڈراما تھا وہ پہلے سے سیف تھی اور یہ سارا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب اب جس طرح اس کو create کیا جا رہا ہے اس کی hype create کی جا رہی ہے اس کو glorify کیا جا رہا ہے یہ بالکل سوچے سبجے منصوبے کے تحت تھا ادروائز یہ ایسے چوئے اس کو cover کر سکتا تھا اس میں کوئی مجوم کوئی لاکھوں کا نہیں تھا اس بی بی نے کوئی ایسا کوئی بھادری کا کام نہیں کیا مثال کے طور پر وہ اکیلی وہاں پر ہوتی اور وہاں پر گولیوں کی تر تر ہو رہی ہوتی اور اس کو مارا جا رہا ہوتا اور وہ خود چھلانگ بیچ میں لگا دیتی اور بچا دیتی تو کہانی ڈیفرنٹ تھی تو یہ ساری یہ بی بی جو ہے نا فنکار ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو appreciate کیا جائے normal اس نے اپنی ٹوٹی پرفارم کی ہاں اس میں جو اس نے اس میں میں کہہ لیں کہ میٹھا ڈالا ہے وہ سب کے سامنے ہے اپنے مفادات کے لیے اور پھر اس کو glorify یہی فستائی جو دور کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو do in Rome as Romans do کیا اس کو پہلے میں نے interpret کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی اس بی بی نے mistake کی ہے میں نہیں سمجھتا اس پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب اس نے کوئی جرم کیا اس نے کوئی جرم نہیں کیا جرم کیا ہے البتہ وہاں جو الفاظ میں نے سنے ہیں ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے لیکن پولیس نے نہیں کیا نہ اس بی بی نے کوئی کیا آپ دیکھ لیں کس طرح سے اس کو لے گئے پولیس ٹیشن میں اور ایک عام سے مولوی دو بٹھا کے اس کو کنفیس کروا رہے ہیں کہ شاید آپ نے غلط کیا اور وہ بی بی پریش رائز ہو کے کہہ رہی ہے کہ جی میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا عالم لوگ ہوتے جس طرح وہاں پر اسلام آج رہے کے قریب ہی ہیں جامت النعیمیہ وہاں سے سکولر لے کر آتے تاکہ اچھے پہلو سے پوری طرح بات کرتے لیکن ایک ورکی ریٹ کیا گیا پھر جو on the spot ایک شخص ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کپڑے اتارو اس کو پکڑنا چاہیے تھا یہ وائلیشن ہے یہ افینس ہے پاکستان پینل کورٹ کے تحت 353A اس کے علاوہ سیکشن 5303 سے لے کے 59 تا غالباً عورت کے حوالے سے harassment کے حوالے سے ہے اس کے تحت اور دیگر قوانین کے تحت اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے تھی ان کو خلاف کروائی کرنے کے بجائے اس کو یہ سب باور کرائے گیا کہ شاید آپ نے غلط کیا اس خاتون کو زدکوب کیا گیا اور معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور پہلو میں ضرور بتا جاتا تو چلوں گا کہ ہم نے آج تک پاکستان میں دین اسلام کی تعلیم دی ہے بلکہ دین نہیں ہے بلکہ مسلک پڑا ہے فرقے کو پروان چرائے ہے اور یقین جانی ہے یہ دہشتگردی سے زیادہ ہے یہ مذہبی دہشتگردی ہے آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے اور پورا ریکارڈ آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنی ریڈکلزم بڑھ چکی ہے کہ لوگ قانون کو خود ہاتھ میں لے لیتے ہیں میرا مقصد یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا اور کل جو ایک شخص لفظ ادا کر رہا تھا اس کو پکڑنا چاہیے تھا اس نے مذہبی دہشتگردی کی ہے اور یہ قابل تازیر ہے پاکستان پینل کورٹ کے 353 اور دیگر دفعات کے تحت جب وہ واضح طور پر نعرہ لگا رہا ہے گستاخ رسول کی بس ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ یہ یقین جانی ہے کہ اس موڈن دور میں یہ انتہائی غلط ہے میں اس کو قانونی طور پر اگر انیلیسز بھی کروں تو پاکستان میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں آپ کسی کو بھی قابل زندیق کر کے یا توہین رسالت یا توہین مذہب توہین قرآن کر کے کیا سرطن سے جدہ کر سکتے ہیں تو آنسر ہے کہ قانون ہم اجازت نہیں دیتا پھر سیکنڈ اگر ہمارا قانون چاہے وہ بلیسفی بھی لاز ہے 395 سے لے کے 295 سے لے کے 299 تک یا دیگر دفعات ہیں جس طرح حولی قرآن پبلشن اور ریکارڈنگ ایکٹ 2011 ہے سیکشن سیون سیکشن نائن یہ دیگر دفعات ہیں اس کے مطابق پروسیڈنگ ہے تو کیا میں خود پروسیڈ کر سکتا ہوں ہرگز نہیں تو سب سے پہلے کیا پاکستان میں سرطن سے جدہ ہوتا ہے اگر اس کو ڈیس سینٹنس ہو جائے تو اس کا بھی آنسر ہے نہیں ہے پاکستان میں اگر کسی کو ڈیس سینٹنس ہوتی ہے تو اس کو سائے موت دی جاتی ہے ہینگ ٹل ڈیتھ یعنی سب سے لٹکا دیا جاتا ہے سرطن سے جدہ تو ہے نہیں اور سیکنڈ کیا ماب جسٹس کیا ہم اس کو فورٹ کر سکتے ہیں یا ماب جسٹس پاکستان میں الاؤ ہے اس کا بھی آنسر ہے نہیں تو یہ نعرہ میں سمجھتا ہوں اس پہ پابندی لگنی چاہیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں بھی قانون کو ہاتھ میں لے لوں کوئی بھی لے لے اور کسی کو مار دے اور یہ ماضی قریب میں ہی آپ دیکھ لیں ماضی بعید میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے سیال کوٹ میں ایک سرنکل انجینئر کے ساتھ کیا گیا یا پھر بنو میں پتھر مار مار کے اس کو بندے کو مار دیا گیا سلمان تحصیر کو مار دیا گیا تو اس طرح بے شمار واقعات ہوئے کہ ہم نے قانون کو خود ہاتھ میں لے لیا ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا قانون کیا ہے میں اس حوالے سے ضرور بتاتا چلوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعی کوئی مذہب کی خلاف ورزی کرتا ہے بلسفیمی کرتا ہے تو میں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم قانونی ادارے کو تھانے میں درخواست کے ذریعے فون کے ذریعے بتائیں تاکہ وہ ایکشن میں آئے ان کے فیار کی جائے افینڈر کو پکڑا جائے اور پھر پوسیڈ کر کے عدالتوں میں لے جائے جائے پھر یہ عدالتوں کا کام ہے پھر عدالتوں میں سیشن کورٹ میں اگر چلتا ہے تو اس کے بعد اس کا بھی حق ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائے سپریم کورٹ جائے ایک طریقہ کار موجود ہے لیکن ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا اور کل یہی کوشش کی گئی اور میں سمجھتا ہوں اس شخص کو جو نعرہ لگا رہا تھا اس پہ بھی اف آئی آر ہونی چاہیے اور یہ جو نعرہ ہے اس کو خدا رہا اس کو ختم کرنا پڑے گا آپ کوئی اور نعرہ بنا سکتے ہیں میری یہ سجیشن ہے اس کے علاوہ میں آخری میں ایک اور ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہتا ہوں تقریباً دوہزار تیرہ چودہ سے آپ نے بھی نوٹ کیا ہو گیا میں نے بھی نوٹ کیا ہے جب سے محمد بن سلمان سعودی عرب میں آیا ہے تو وہ اس نے بالکل سعودی عرب کی پالیسی چینج کر کے رکھ دی ہے اور سعودی عرب جو کہ اسلامی شوائر کا خیال رکھتا تھا اب آپ دیکھ لیں وہ مورڈرزیشن کی طرف اور لبریزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے کہیں پر یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ سعودی عرب میں کلپس کھولیں گے لیکن اس نے تمام چیزیں کی کلپس کھول دیئے گئے ہیں ریکریشن سینٹر کھول دیئے گئے ہیں انٹرٹینمنٹ سینٹر کھول دیئے گئے ہیں وزیٹرز جو ہیں غیر مسلم پہلے سعودی عرب میں مکہ اور مدینے میں کم ان کا انفلیکس تھا اور سپیشلی خانہ کعبہ کے اراؤنڈ یا مسجد نوی کے اراؤنڈ بلکل نہیں ہوتے تھے اب بزابطہ وزیٹ کرایا جاتا ہے ٹورس لے کے جایا جاتا ہے تو یہ ساری لبریزیشن کی طرف ہے پھر کنسرٹس ہوتے ہیں دنیا کے تمام پاپ سنگرز ہر طرح کے سنگرز وہاں پر خاتون بھی اور مرد بھی موجود ہوتے ہیں نیم آدھے کپڑوں میں وہاں پر فنکشنز کرتے ہیں ناچ گانا ڈانس سب کچھ ہوتا ہے تو ٹوٹلی وہ آپ سمجھے ویسٹرنائز کی طرف جا رہے ہیں اب سعودی عرب انفرچنیٹلی انفرچنیٹلی میں کہوں گا کہ وہاں پر بادشاہت ہے وہ سنی جو تمام ممالک ہیں جو اہل سنت کی طرف ہے اس کو ریڈکلائز سے کہتے ہیں کہ وہ ریڈکلائز ہے تو اس کو ایفیکٹ کر کے انفلوینس کر کے یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ بھی کریں پاکستان میں انہی ممالک میں سے ہے جو سعودی عرب کے زیرے اثر ہے اس طرح یو اے ہی ہے سعودی عرب کے زیرے اثر ہے اس طرح کئی ممالک ہے مسکت وغیرہ امان وغیرہ یہ سارے اس کے زیرے اثر ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے سب کچھ کیا اس کے علاوہ نعوذ بللہ فوٹبال پہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دکھایا جاتا ہے وہاں پہ یہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ اور یہ جو برینڈ ہے جو کہ کیلیگرافی عرب میں وہاں پر عرب میں یہ پرانا کلچر نہیں ہے یہ ابھی تقریباً ایک ڈیکیٹ میں لائیا گیا ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں مغربی جو سازش ہے کہ ہم پہ کاری ضرب لگائے ہمارے اقدار پہ جو سو کارل کہتے ہیں اس کے ریڈیکلائز کو لبرالائز کیا جائے تو یہ ساری سازش ہے جو میں ڈانٹ کنیکٹنگ آپ کریں تو وہاں پر ایک بینڈ انٹروڈیوز کرائے گا شالک ریاد کے نام تھے وہ اتنا مشہور نہیں ہے وہ یہی کیلیگرافی لگ کام کرتے ہیں وہاں پر عام کیا جا رہا ہے یہ پہلے نہیں تھا اب میں سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ ایک ٹیسٹ پھیکا ہے ٹیسٹ کی ہے کہ پاکستانی قوم کس طرح سے اس کو رسپاؤنڈ کرتی ہے اور خاتون کو یہ پہنا کے بھیجا گیا کہ عام پاکستانی کس طرح رسپاؤنڈ کرتے ہیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اسٹیپ لیں اسی طرح سے جس سے کچھ عرصے پہلے کچھ سالوں پہلے میرا جسم میری مرضی والا گروپ پاکستان میں شروع ہوا اور ہر سال وہ پروگرامز کرتے ہیں اور ریلیز نکالتے ہیں غالباً آٹھ مرچ آنے والا ہے وہ ریلی نکالتے ہیں تو یہ مختلف طریقے سے آپ کو سوکالڈ ریڈیکلائز سے لیبرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مولانا فضل رحمان اور یہ سارے مل کے نون لیگی اور پیپل پارٹی چینج کر رہے تھے قانون میں امنٹ کر رہے تھے ایک ایفیڈیوٹ کے ذریعے جس کے اینڈ ٹائم پہ غالباً مجھے ان کا نام نہیں انہوں نے پوائنٹ آٹ کیا کہ یہ تو آپ یہ کر کے تو ایک رستہ کھول دیں گے ختم نبوت کے خلاف جس طرح آج جو بات کی جاتی ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے جو چھ فروری کو فیصلہ دیا وہ میں انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں ویلا کروں گا پوری ہسٹری کے ساتھ بیک گراؤنڈ کے ذریعے کہ یہ غلام احمد مرزا کب پیدا ہوا اور کس طرح سے اس کو انگریزوں نے استعمال کر کے فساد کے لیے اسلام کو کنفیوز کرنے کے لیے اس کو پلانڈ کیا اور پھر کس طرح سے تحریک چلی اور پھر اس کے نائنٹیم فیفٹی فورٹی سیون کے بعد تحریک ففٹی تری اور پھر اس کے بعد اور پھر کس طرح امینڈمنٹس سیکنڈ آئی اور اس کے بعد کیا کیا ایکٹ آئے ہیں اس ایکٹ میں چینج ویلی نائنٹی ایٹی فور میں پھر بلاس فیمیس لاز آئے پھر اس طرح کانسٹوٹیشن ہماری جو آرٹیکل ٹونٹی ٹونٹی ٹو آرٹیکل ٹو اے وغیرہ یہ کیا کہتے ہیں ڈیٹیل میں بیک گرونڈ میں کل انشاءاللہ میں اس پہ بھی جی لاک کروں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اٹیمٹس ہیں کوششیں ہیں اور یہ کوششیں آپ اس کو آپ نے نکام بنانا ہے ان کانسٹوٹیشنل اور ان لیگل وے نہ کہ ہم نے ریوالڈ کرنا ہے اب بیسیت سوسائیٹی ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی غلط کام ہو تو ہمارا کام ہے کہ ہم نے ہاتھ میں قانون کو نہیں لینا بلکہ ہم نے جو لا انفورسنگ اتھارٹیز ایجنسیز جو کہ پولیس ہی سب سے پہلے آتی ہے تو یا تو ہم خود جائیں یا کال کر کے پلائیں اور بتائیں کہ فلانا جگہ پہ ایسا ہوا ہے نعرے بازی سے گریز کریں یہ نعرہ انتہائی خطرڈاک ہے اسے کلمنیٹ کریں میں سمجھتا ہوں تو اس پہ لیجسلیشن بھی ہو جانی چاہیے کہ کوئی شخص یہ نعرے لگاتا ہے پبلک میں ریلیز میں جلسے میں کہ جناب گستاخ رسول کی بس ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ یہ مذہبی دہشتگردی کے زمرے میں آنا چاہیے اور اس سے یہ چیزیں رکیں گی کیونکہ ہم جو ہے ریڈیکل سوسائٹی بنا چکے ہیں اب ریڈیکلائیزیشن سے ہم موڈریشن کی طرف پہ جانا چاہیے میں لیبرل کی ہمیں موڈریٹ مسلم ہونا چاہیے ہمیں ٹولرنس ہونی چاہیے ادم برداشت کی جگہ ہمیں برداشت ہونا چاہیے دوسرے کو موقع سننے کی ہمیں حسلہ ہونا چاہیے یہی تمام مذہب سکھاتی ہے اسلام بھی رواداری کا درست دیتا ہے اسلام بھی ادم برداشت کے بجائے برداشت کا حسلہ دیتا ہے احسان کا قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا درست دیتا ہے اسلام افو درگزر کی تعلیم دیتا ہے صلح رحمی کا دیتا ہے تو اسلام تو محبت کا مذہب ہے اس کا پیغامی محبت ہے تم یہ نفرت کیوں کریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں بیک گرونڈ بتا چکا ہوں کہ مضمون مقاصد کے لیے یہ غیر بری اور غیر جمہوری طاقتوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے ہم نے آوائٹ کرنا ہے ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے یقینی طور پہ آخر میں کہوں گا کہ کل جو بھی ایکٹ ہوا آن دی پارٹ آف دی پبلک وہ غلط تھا اور پبلک سے دو تین افراد جو کہ وائلنس کر رہے تھے ہیرسمنٹ کر رہے تھے اس خاتون کی اور جو الفاظ جو تن سے جدا والے کو اس کے خلاف پرسیٹ کرنا چاہیے باقی سب ڈراما ہے یہ بی بی جو اے ایس پی ہے بلکل اپریشییشن کے قابل نہیں ہے یہ کرپٹ لیڈی ہے یہ ظالم لیڈی ہے اس نے غیر قانونی کام کی ہے انشاءاللہ جب حکمت آئے گی پاکستان تحریکہ انصاف کی ہم وہ ٹورچ بیرے ہوں گے ان کو یاد کروائیں گے کہ جناب آپ کمیشن منائے انڈیپینڈنٹ کمیشن منائے ہارٹ پائیورڈ کمیشن بنائے جن جن سرکاری اہل کاروں نے چاہے کسی ڈپارٹمنٹ سے بھی انہوں نے اپنے جو رائٹس این اوبلگیشنز ہٹ کے اللیگل کام کیے ان کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے تعدیبی کروائی بھی اور کرمیل کروائی بھی نیکس وی لاغ تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اور اس سے پہلے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے پریس بھی کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ میرے جو وی لاغ ہیں وہ آپ کو باقیدی سے ملتے رہیں گے واسلام پاکستان زندہ بات عوام زندہ بات